ہیلو فرنڈز آپ کے لئے ہریالی آن لائن اور میں لے کے آئی ہوں آج آپ کے لئے ایک بہت خوبصورت پنینیر پلانٹ یہ پلانٹ منی پلانٹ کی ایک ورائیٹی ہے منی پلانٹ کو بٹانیکل نیم میں پتھوز کے نام سے جانا جاتا ہے لہٰذا اس پلانٹ کا نام انجوائی پتھوز ہے انجوائی پتھوز اپنے لیو کے سائز کی وجہ سے اپنے ویرگیشنز کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیے جانے والا پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیو میں ایک ایسا ویرگیشنز ہے اس کے کیا کلر اسکیم ہے کس طرح سے یہ ایک بوشی لک دیتا ہے میرے پاس یہ اس وقت چھوٹے سے پلانٹر میں دیکھئے کتنا بوشی لک دے رہا ہے یہی اس پلانٹ کی خوبی ہے بہت سارے لوگ اس پلانٹ کو ماربل کوئن پتھوز یا سنو ماربل پتھوز سے بھی ملا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سنو ماربل پتھوز یا ماربل کوئن پتھوز نارمل منی پلانٹ کے سائز تک جاتا ہے جبکہ ان منی پلانٹ میں بہت زیادہ بک سائز نہیں آتا بس اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے اور فل آف ویرگیشنز ہوتے ہیں اس کا جو ہائیلی لیوز کا سائز جاتا ہے بس وہ یہ ہے ایک اچھی گروت میں بھی بس اس سے زیادہ آپ بک سائز نہیں دے سکتے دیکھئے سنو وائٹ منی پلانٹ یا ماربل کوئن منی پلانٹ میں خاصا ڈیفرنس ہے تو ویورز اگر بات کریں ہم اس کے سائل میڈیا کی تو اسے آپ بہت زیادہ ڈرین سائل دیجئے جو بہت ہی ویل ڈرین ہو اس کے سائل میں آپ یوز کیجئے کوکوپیٹ، پرلائٹ، گارڈن سائل، کمپوسٹ یہ تمام چاروں جو مٹیریل ہیں ان کو آپ ون فوٹ ون فوٹ کے ریشو سے اس میں یوز کیجئے بہت بہترین سائل مکسچر اس پلانٹ کے لئے ریٹی ہوگا اگر ہم بات کریں اسے کہاں پلیس کیا جائے تو اسے ہمیشہ ایسی جگہ پہ پلیس کیجئے جہاں دن بھر کی برائٹ لائٹ آتی ہو یہ لو لائٹ افورٹ نہیں کرتا لو لائٹ اگر آپ اسے دیں گے تو اس کے جو لیفز پہ آپ کو ویڈگیشن نظر آ رہے ہیں اس کے ویڈگیشن ختم ہو جائیں گے اس کے لیفز کی ایسی بیوٹی ختم ہو جائے گی اور پھر پلانٹ میں جو اس کی اس ٹاک میں جو گیپ ہے وہ گیپ بھی کم ہو جائے گا لہٰذا برائٹ لائٹ میں یہ اچھی طرح سے گروت کرے گا اور اسی طرح آپ کو ہلدی ہلدی پلانٹ نظر آئے گا ویڈگیشن نظر آئیں گی ونی پلانٹ پانی میں گروہ ہونے والا ایک بہترین پلانٹ ہے لیکن جب یہ پلانٹ سوائل میڈیا میں چلا جاتا ہے تو زیادہ پانی پسند نہیں کرتا صرف مسٹنگ پسند کرتا ہے آپ کیا کیجئے جو وارٹر ریکوائر ہے وہ پورا کرتا ہے ایکچولی منی پلانٹ پانی یہی سے لیتا ہے اور اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ کلوروفل سن لائٹ سے لیتے ہیں اور یہ اس کی گروہ کا ایک سیکرٹ ہے منی پلانٹ سوائل میڈیا سے بہت کم غزہ لیتا ہے لہٰذا مسٹنگ پر بیس کرتا ہے برائٹ لائٹ پر بیس کرتا ہے انہی چیزوں سے آپ اس کی گروہ اچھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی سوائل میڈیا میں زیادہ پانی رکھیں گے تو اس کی گروہ کم ہو جائے گی اس کی لیوز کا سائز چھوٹا ہو جائے گا اور پھر یہ ایسا لک نہیں دے گا فاسٹ گروہ نہیں کرے گا منی پلانٹ ایک ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے بیگنرز کے لیے یہ ایک بہترین پلانٹ ہے اگر ہم بات کریں اس کے پروپاگیشن کی تو اس کو پروپاگیٹ کرنا بہت ہی ایزی ہے یہ جو ویدر ہے اس کی پروپاگیشن کے لیے بہت فیوریبل ہے میں اس کی پروپاگیشن کے جو طریقے یوز کرتی ہوں اس میں سے تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو برانچ ہے منی پلانٹ کی ہر برانچ کے پیچھے یا ہر لیپ کے پیچھے ایریل روٹ ہوتا ہے ہم وہاں سے کٹ کر سکتے ہیں یہاں میں کیا کرنے والی ہوں یہ جو ایریل روٹس ہیں اور یہاں میرے پاس میرے پلانٹر میں کافی جگہ ہے تو بس میں اس برانچ کو اسی میں ایڈجسٹ کروں گی اس میں سیٹ کر دوں گی اور اس کے سینٹر میں کہیں جہاں روٹس ہوں وہاں پہ کوئی ویٹ رکھ دوں گی تاکہ یہ بار بار وہاں سے ہل نہ جائے کچھ ہی عرصے میں اس میں روٹس ڈیولپ ہو جائیں گی بہت ایسی لی دوسرا پروسس یہ ہے کہ آپ اس کے پر لیف کٹنگ کر دیجئے اور اس کے ایریل جو روٹس ہیں ان کو آپ پانی میں ڈال دیجئے پانی میں لگا دیجئے تو وہاں سے بھی اچھی طرح ڈیولپ کر دے گا دیکھئے میں کیا کرتی ہوں کہ جو ان کے لیفز ہوتے ہیں وہاں کٹ کر دیتی ہوں اور اس طرح پانی میں رکھ دیتی ہوں سیونٹ ڈیولپ میں ہی اس میں روٹ ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور پھر بہت ایسی لی ہم اسے پروپاگیٹ کر سکتے ہیں تو بیورز یہاں ہم اپنے پلانٹ سے ریلیٹڈ سے بھی پوائنٹس ڈسکس کر چکے ہیں کیسا اس میں میڈیا ہو کہاں اسے پلیس کریں وارچنگ شیڈیول اس کا کیا ہو ہوتے ہیں وہاں سے وہ اپنا جو فوڈ ہے وہ ابزورپ کر سکتا ہے پانی میں سی ویڈ ایکسٹریکٹ ملا لیجئے ایپس ایم سالٹ ملا لیجئے یا کاؤڈنگ کمپوز کو ایک رات بھی گو دیجئے نیکس جو پانی میں ڈیولپ کر کے اسے بھی ملا دیجئے تو اس کی مسٹنگ اس کو بہت ہیلتی بنا دے گی لیفز کی پیچھے جو اسٹومیٹاس ہوتے ہیں وہاں سے مسٹنگ کے طرح جب ہم انہیں پانی دیتے ہیں تو وہ اسٹومیٹاس پلانٹ میں پانی ایبسورپ کر دیتے ہیں اور پلانٹ ہیلتی ہو جاتا ہے اسی لئے سوائل میسچر میں بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں رہتی بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جو اپنی غزہ اپنی ایریل روٹ سے رہتے ہیں اپنے لیفز سے خود لے لیتے ہیں تو بس اگر کوئی ایسی بات ہو جو مزید آپ جاننا چاہیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں میں نیکسٹ اپیسوڈ میں اس کو ضرور کلیر کروں گی یہاں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی بتائیں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا تینکیو